اکبال کہتا ہے وہ جو مسلمانوں کے گھروں میں عرضویں پیدا ہوتی تھی کہ میرا بچہ بڑھا ہو کر صدیق اکبر کا غلام بنے گا فاروق اعظم کا غلام بنے گا عثمان غنی کا غلام بنے گا مولا علی شیر خدا کا غلام بنے گا سلاحودی نیوبی کا وارث بنے گا محمد بن قاسم کا وارث بنے گا ٹیبو شلطان تارک بن زیاد کا وارث بنے گا اکبال کہتا ہے اب وہ گھروں میں عرضویں تھنڈی ہو گئی ہیں ہون پتر دبائی جائے گا اتھے جا کے اربیان دے اٹھنوائے گا ہون امریکہ جائے گا ہون انگریزن جا کے کتے نوائے گا اتھے جا کے انہوں دے لیٹریز صاحب کرے گا دالر کمائے گا یہی عرضو ہے اب یہی عرضویں رہ گئی ہیں لگ کمائے گا دو لگ کمائے گا حلال ہے حرام ہے اس کا نہیں پتا دو ہے تین ہے چار ہے بس کمائنا چاہیے اکبال کہتا ہے کہ ہون ہنگام ہے آرزو سرد کہتا ہے وہ آرزویں بھی تھنڈی کیوں کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد کہتا ہے ان کا خون تھنڈا ہو گیا اس لیے وہ آرزویں نہیں بتوں کو میری لادینی مبارک کہ ہے آج آتی شیئ اللہ ہو سرد کہتا ہے مبارک ہو یہود و نصارہ کو آج ہماری اللہ ہو کے اندر وہ پاور نہیں رہی بینسوں کی حفاظت کے لیے تویز لکھے جاتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے تویز لکھے جاتے ہیں صدقی کی حفاظت کے لیے چلا اور حکتویز کس نے لکھنا ہے چلا کس نے کٹنا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے کس نے چلا کٹنا ہے قرآن کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے مندر یہاں پاکستان میں مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز کس نے اٹھانی ہے شان عمود قریشی نے حضرت شاہ ربنی عالم ملتان کے قلعے پر بزرگرام فرمارے ہیں ان کی دربار والی مسجد کے ہم دیوار ایک کنال کے اندر مندر کی تعمیر کا افتتا کی ہے رمضان شریف سے پہلے آج تک نہیں بنا مجھے یہ ابھی آ رہے تھے وہ سکھوں کے بڑے کا نام لکھ کر وہ اس کے نام کی یونیورسٹی پاکستان میں داتا علیہ حریبہری کے نام کی یونیورسٹی کیوں نہیں بنی کہ ہم مخلص نہیں ہیں ہم صرف دربار پہ جا کے ہوتے داتا صاحبت جب تھے اس وقت نہیں بابا امیر المجاہد ان علامہ خادم مسیند علیہ جب تک تھے نہیں کھڑے ہوئے ہون بابا بجی بڑے اچھا سی یہ اس طرح نہیں ہوگا آپ کو اور محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دروبان کو سجا دیا ہم تیری جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہے تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خیزان کا جال بچھا دیا حضور کے دشمنوں نے یہاں آکر خیزان کا جال بچھا دیا حضور کے دشمنوں نے یہاں آکر مرزائی فون کریں مسلمان اٹھ جائے حیرت ہے یہاں مرزائیوں کے گینوں پر مسلمانوں پر افیاریں ہو رہی ہیں یہ پاکستان مرزائیوں کے لئے بنا تھا ان دچالوں اور کذابوں کے لئے بنا تھا لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لئے دی تھی کہ یہاں بدماش آکر مرزائی بٹھائیں گے اوپر ستر ہزار ماں و بہنوں نے عزتیں لٹوائیں بیس لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی اس لئے دی تھی سبیچے سارے ڈھکڑا آ جانگے ابا جی ڈالا لے کے آمین جی کسے پتر واسطہ ہے یہ پتر سیٹن کھول کے خاص رکھ لے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی پاکستان بنایا اور آگے ان بدماشوں کی آت ان کو کیا بتا کہ لا الاللہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے ان کو کیا بتا یا ایوہ النبیو حرد المومنین علالکتال کا کیا مطلب ہے ان کو کیا بتا اس کا کیا مطلب ہے یا ایوہ النبیو جاہد القفار اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے جن کو اگران کی اس آیت کا پتا ہوگا تھے انہوں نے ہی گستاق دا سیر لانا ہے اللہ کہہ رہا ہے ملعونین میرے حبیب ملعون گستاق جدر بھی ملے پکڑ کے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے اللہ کہہ رہا ہے اپنی محبوب کو سنت اللہ فِاللَّذِينَ خَلَوْمِنْ قَبْل گستاق کا سر اتارنا رب کہتا ہے رب کے سنت ہے پہلے بھی نبیوں کے گستاقوں کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی نازل وَلَنْتَ جِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور